آئیس کریم کھانے کا دلچار ہے جو گھر میں چوکلٹ پڑی ہے اس کو لو اور اچھی طرح اس کو کروش کر لو اس کے پیکٹ میں ہی جب پیکٹ میں کروش کر لوگے تو اس کے اندر ہی دودھ ڈالنا ہے دودھ وہاں تک ڈالنا ہے جہاں تک چوکلٹ نظر آرہی ہے اب دودھ ڈالنے کے بعد اس کے اندر کلفی والی سٹیکس ہوتی ہیں وہ ڈالنی ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہ والی چوکلٹ یہ ویفر والی تھی اس لئے یہ بہت آسانی سے کروش ہوگی لیکن یہ دوسری کیرمل والی تھی اس کو میں ٹرائ کری تھی کرنے کی لیکن یہ ہو نیری تھی اس لئے میں نے اس کا ایک حل نکالا اور وہ یہ تھا کہ چوکلٹ کو کٹ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس بنانے اور تھوڑے سے پہلے چنکس ڈالنا ہے پھر دودھ ڈالنا ہے اور پھر چنکس ڈالنا ہے پھر دودھ ڈالنا ہے مطلب اس کی لیئر کرنی تھی اور پھر اس کے اندر سٹیک ڈال کے اس کو بھی ہم رکھ دیں گے اچھا اس کے لیے ایک کپ لے لے جس میں رکھ سکو ساری چوکلٹ کو ایزیلی اور وہ بلکل سیدھی ہونی چاہیے اب ہم اس کو فریز کریں گے آٹھ گھنٹے کے لیے فریز ہونے کے بعد اس کو بہت دھیان سے نکالنا ہے ورنہ آئس کریم ٹوٹ جائے گی جس طرح میری ٹوٹ گئی تھی میں بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہو گئی تھی اور میں نے آئس کریم توڑ دی 100% اس کا ٹیسٹ بہت 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 مزیگا تھا بلکل ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ کیسی لگی آئس کریم اور لائک شیئر اور سبسکرائب